موسیقی بولی ووڈ کے دبنگ سلمان خان آج ہندی سنیما کے سپرسٹار ہے آج سلمان خان جس مقام پر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے کڑی محنت کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی قسمت کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے نام سے ہی فلمیں باکس آفیس پر تفان مچا دیتی ہیں لیکن سلمان خان کا سٹار بننے کے پیچھے ایک شخص کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے آپ کو بتاتے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور ایکٹر یوسف خان کے بیٹے فراز خان ہے جی ہاں فراز خان نے نپے کے دشک میں کئی فلموں میں کام کیا لیکن آج وہ ایک گمنامی کے زندگی جی رہے ہیں کیا آپ بھی اس سوچ میں پڑ گئے کہ بھلا فراز خان کا سلمان خان کے سٹارڈم سے کیا لینا دینا یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سلمان خان کی ڈیبیو فلم بیوی ہو تو ایسی کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائی تھی جس کے بعد وہ بولی ووڈ میں کام تلاش رہے تھے وہیں ان دنوں دائریکٹر سورج برجاتیا اکنی اگلی فلم میں نے پیار کیا بنا رہے تھے اس فلم کے لیے انہوں نے فراز خان کو بطور لیڈ ایکٹر سائن بھی کر لیا تھا شوٹنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی فراز خان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی جس کے وجہ سے وہ شوٹنگ نہیں کر سکے لیکن سورج برجاتیا اپنے فلم کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے سورج نے فلم کی فیمیل لیڈ کے لیے موڈل شبینہ درد کا آڈیشن کیا تھا جس میں وہ پاس نہیں ہو پائی لیکن سورج نے شبینہ سے پوچھا کیا وہ فلم کے لیڈ ایکٹر کے لیے کسی ایکٹر کا نام سجھا سکتی ہے اس وقت شبینہ کئی ٹیوی ویگیاپنوں میں کام کر چکی تھی اور وہ سلمان خان کے ساتھ بھی ایک ایڈ فلم میں کام کر چکی تھی تب شبینہ نے سورج برجاتیا کو سلمان کا نام سجھایا پھر کیا تھا برجاتیا ترنت راضی ہو گئے لیکن سلمان خان اس فلم کو نہیں کرنا چاہتے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ کافی سوفٹ فلم ہے لیکن سورج برجاتیا نے بھی ہار نہیں مانی آخر انہوں نے سلمان کو راضی کر ہی لیا فلم بنی اور بلوک بسٹر رہی جس کے بعد سلمان خان رات و رات سٹار بن گئے فلم کی سفلتہ کے بعد سلمان خان کے پاس ایک کے بعد ایک بڑے فلم میکرز کی فلموں کے آفر آئیں جس کے بعد سلمان خان بولی ووڈ کے سلطان بن گئے وہیں دوسری طرف ایکٹر فراز خان نے مہندی فریب دولن بنو میں تیری دل نے پھر یاد کیا جیسی فلموں میں کام کیا لیکن انہیں کسی بھی فلم میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی کئی فلموں کے بعد بھی فراز کا کریئر نہیں چل پایا اور دھیرے دھیرے وہ گمنام ہو کر رہے گئے موسیقی موسیقی